اب ہم رائٹرز کو دیکھتے ہیں اس وقت کے رائٹرز کون کون ہیں کون کی کون سی پاپولر رائٹنگز ہیں ان کی ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ ڈیٹس کون سی ہیں جو ہم نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جن رائٹر کو میں ڈسکس کرنے لگوں وہ ہیں ویلیم ورڈزورت اور کالوریج اچھا یہ رومنٹک ایج اگزیکٹ سٹارٹ ہوئی ہے سیونٹین نائیٹی ایٹ میں سیونٹین نائیٹی ایٹ وہ ٹائم ہے جب ایٹین سینچری ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد آگے سٹارٹ ہونا ہے نائیٹین سینچری کی بگننگ ہوگی یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ فرنچ ریولوشن آ چکا ہے امریکن ریولوشن آ چکا ہے کلاسی کلے جب ختم ہو رہی ہے اور پہلی جو کتاب پبلش ہوئی وہ لیریکل بیلڈز تھی لیریکل بیلڈز پومز کی کلیکشن ہے کلیکشن ہے جس کو ویلیم ورڈزورت اور ایسٹی کالوریج دونوں نے کو آثر کیا تھا اس کی پبلکیشن کے ساتھ رومنٹک ایج کا آغاز ہو گیا تھا اس سیونٹین نائیٹی ایٹ میں پہلی بار پبلش ہوئی یہ ری پبلش بھی ہوئی تھی ایٹین ہینڈرڈ میں اور اس ورین میں پھر پریفیس بھی ایڈ ہو گیا تھا جو ویلیم ورڈزورت نے لکھا تھا ویلیم ورڈزورت انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور سیونٹین سیونٹی میں پیدا ہوئے اور ایٹین فیفٹی میں ان کی ڈیتھ ہوئی جو لیک پویٹس ہیں وہ بھی رومنٹک ایج کا حصہ ہیں اور ان میں بھی ویلیم ورڈزورت شامل ہیں ایسٹی کالوریج شامل ہیں اور سعودے شامل ہیں یہ تین پویٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس وہ پویٹس ہیں جنہیں ہم لیک پویٹس بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک ڈسٹرک جگہ کا نام ہے انگلینڈ کے اندر جہاں ویلیم ورڈزورت رہتے تھے اور یہ تینوں وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مل کے کام بھی کیا تھا تو ان تینوں کو لیک پویٹس کے نام سے ہم جانتے ہیں ایک پلے بھی لکھا تھا ویلیم ورڈزورت نے باقی ان کے پویٹری کے ورڈزورت ہیں بڑا اہم ورڈزورت ہے اس کے بعد انہوں نے پویمز ان ٹو والیومز پبلش کی ایٹین زیرو سیون میں اسے ہم ڈیفوڈلز کے نام سے بھی جانتے ہیں آڈ لکھی انٹیمیشن آف ایمورٹیلیٹی پھر ایک ان کی پویم ہے لنڈن ایٹین زیرو ٹو میں یہ لکھی گئی فرنچ ریولوشن ایک ان کا پویٹک ورک ہے جو ایٹین ٹین میں لکھا گیا اس کے بعد ایکلیزیسٹیکل سونٹس ہیں جو ایٹین ٹوینٹی ٹو میں پبلش ہوئی دہ پریلوڈ ہے جو ایٹین ففٹی میں پبلش ہوئی تو یہ چاند ایک پویٹک ورک ہے بلین ورڈز ورڈ کے ہاں آپ کو نیچر کی بڑی تعریف ملے گی رورل لائف کو گلوریفائے کرتے ہوئے ملیں گے نیچر کے ساتھ وننیس ملے گی ان کو ورشپر آف نیچر بھی کہا جاتا ہے ان کی بڑی مشہور ڈیفینیشن ہے سپونٹینیس اوورفلو آف پاورفول ایموشنز ریکلیکٹیڈ ان ٹرینکیولیٹی یعنی یہ پویٹری کو ایک قسم کا الہام مانتے ہیں اور اس ایموشن کی ریفلیکشن اور ان کے ہاں پرسنل ایلیمنٹ اور پرسنل ایموشنز کا اظہار بہت زیادہ ملے گا اس کے بعد ایسٹی کالریج ہے ایسٹی کالریج سیونٹین سیونٹی ٹو میں پیدا ہوئے اور ایٹین تھرٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ تھیالوجین بھی تھے یہ فلسفر بھی تھے یہ لٹری کرٹک بھی تھے پویٹ بھی تھے ورڈز ورث بھی کرٹک تھے یعنی ورڈز ورث نے پویٹری کیسی ہونی چاہیے اس کے کیا فیچرز ہونے چاہیے جو اس حوالے سے بھی ہم انہیں ایز ای کرٹک بھی پڑھتے ہیں جو اگر رومنٹک ایج میں کوئی کرٹک ہیں وہ ورڈز ورث ہیں اور کالریج ہیں یہ لٹری کرٹک بھی تھے فلسفر بھی تھے اور پویٹ بھی تھے ان کا پروز ورک جو بڑا اہم بھی ہے جو کرٹسزم ہے بائیو گریفیا لٹریریا یہ ایسٹی کالریج کا ورک ہے اور پویمز ان کی جو بہت مشہور ہیں اس میں دی رائم آف انشنڈ میرینر ہے کرسٹبل ہے کبلہ خان ہے یہ ان کی بڑی اہم پویمز ہیں یہ جو ترم ہے لٹریچر میں بڑی پاپولر ہے سسپینشن آف ڈس بیلیف یہ ترم بھی انہوں نے کوئن کی ہے یعنی اس ترم کو بھی ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے پھر دی کنورسیشن پویمز ان کی آرٹھ پویمز کی ایک کلیکشن ہے جس کو ہم دی کنورسیشن پویمز کے نام سے جانتے ہیں جس میں فیئر ان سولیچیوڈ بھی ہے ڈیجیکشن این آرڈ بھی ہے پھر ایک اور ان کی پویم ہے ٹو ویلیم ورڈز ورث ایٹین زیرو سیون میں پبلش ہوئی تھی تو دا کنورسیشن پویمز یہ کلیکشن ہے آرٹ پویمز کی بائی ایسٹی کالریج اس کے بعد ہمارے پاس لارڈ بائرن ہے لارڈ بائرن کی بہت ساری پویمز ہیں میں دو کا یا تین کا میں ذکر کر دیتا ہوں یہ ایک ٹیپیکل رومنٹک پویٹ ہے یعنی جس طرح اگر رومنٹک ٹرم سن کے یا جو ٹیپیکل میننگ رومنٹس یا رومنٹک نوشنز کے ساتھ اٹیچ ہے وہ یہاں پہ آپ کو پویم کے اندر نظر آئے گا یعنی مثال کے طور پہ ان کے ایک پویم کا نام ہے جب دو ہم جدا ہوئے اس کے ایک اور پویم ہے اور اس کے بعد سٹینز آف ہار میوزک یا ڈاکنیس سو اگر ہم ان کی پویمز کا جائزہ لیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ٹیپیکل رومنٹک پویٹ کے طور پہ ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد ویلیم بلیک ہے ویلیم بلیک سیونٹین ففٹی سیون میں پیدا ہوئے اور ایٹین ٹوئنٹی سیون میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے بڑی مشہور پویٹری کی کلیکشن ہے سانگز آف انوسنس اینڈ سانگز آف ایکسپیڈینس اچھے ویلیم بلیک ایک میسٹک پویٹ ہے یعنی ان کے ہاں ہمیں میسٹسیزم نظر آئے گا یعنی اگر آپ میسٹسیزم کو آسان لفظوں میں دیکھیں کہ جو نون میٹیریل لائف کو یا ایسنس کو ہر ایک چیز کے یا سپیرٹ کو ایمفیسائز کرتے ہیں اور ویلیویبل چیزیں سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو فیت کو لو کو پیٹی کو بغیرہ بغیرہ کو تو ہمیں ان کے ہاں وہ میسٹک ایلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں ریلیجیز ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے یعنی ان کی ایک پویزنٹری ایک پویم ہے وہ بھی سانگز آف انوسنس اور آف ایکسپیڈینس میں شامل ہے اس کے علاوہ بھی ان کے ورکس ہیں دی میریج آف ہیون اینڈ ہیل امریکہ آ پروفیسی اس کے علاوہ دیر ایس نو نیچرل ریلیجن ملٹن اچھا ملٹن پویم ہے یعنی ملٹن ایک اپک پویم ہے یہ انہوں نے اپک لکھی ہے اور اس میں ہیرو جان ملٹن ہے جان ملٹن پیورٹن ایج کے پویٹ ہیں سیونٹین سنچری میں یہ ہوئے ہیں بعد میں ٹی ایلیوٹ نے بھی بات کی تھی ٹونٹی ایت سنچری میں جا کے تو ویلیم بلیک کے جو اہم ورک ہیں وہ ہم نے ذکر کر دیا باقی یہ میسٹک پویٹ ہیں اور ان کی پویٹری میں ہمیں ریلیجیس انفلوینس بھی نظر آتا ہے اور ان کی اپنا جو میسٹک اور رومنٹک ٹینڈنسی ہے اور اس کا اظہار بھی اس کا بلینڈ یوں کہہ لیں کہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعد دو بڑے اہم پویٹس ہیں ایک پی بی شیلی جنہیں ہم سیکنڈ جنریشن رومنٹک جتنے بھی پویٹس ہیں اس میں کی سیکنڈ جنریشن میں شامل کرتے ہیں وہ پی بی شیلی ہیں اور جان کیٹس ہیں یہ دونوں ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی پی بی شیلی بھی جلدی جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور جان کیٹس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی پی بی شیلی بڑے ریولوشنری پویٹ ہیں یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسی ممبتی نہیں ہے جسے آپ ایک پھوک مار کے بجھا دیں تو پی بی شیلی ایک تو یعنی ان کے ہاں ہمیں لرکس ملتی ہیں یہ بڑے گریٹ رادر گریٹیسٹ لیریکل اور فلوسافیکل پویٹ ہیں انہوں نے ایسے بھی لکھے بہت سارے ان کا ایک ایسے جس پہ بڑا مسئلہ بھی بنا تھا ان کی یونیورسٹی میں The Necessity of Atheism بھی انہوں نے لکھا تھا A Defense of Poetry بھی لکھا On Love, On Life, On Friendship یہ ان کے ایسیز ہیں اچھا دوسری طرف ہمارے پاس یعنی پی بی شیلی جس وجہ سے جانے جاتے ہیں وہ ان کا پویٹک ورک ہے یہ 1792 میں پیدا ہوئے اور 1822 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے ہاں بھی نیچر نظر آئے گی ان کے ہاں جو پویٹری ہے وہ بہت ریولوشنری ہے یہ ریولوشن پہ بلیف رکھتے تھے جو انہوں نے اریسٹوکریٹک فیملی میں جنم لیا لیکن انہوں نے سوسائیٹی کے جو سٹرکچر ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں عام آدمی کو یہ اریسٹوکریسی ہے اس کو کوسٹن کیا چیلنج کیا اس کے خلاف لڑتے رہے اور ان کے جو مشہور ورکس ہیں ان میں اوزیمنٹیس بڑا خوبصورت ورک ہے آرڈز انہوں نے بھی لکھی جیسے آرڈ ٹو ویسٹ ونڈ ہے لیکن ان کے ہاں جو ونڈ ہے اسے پرسونفائے کیا گیا ہے وہ ہمیں بہت ڈیفرنٹ فارم میں نظر آتی ہے اگر آپ ان پویٹس کو پڑھیں تو انہوں نے نیچر تمام لوگوں نے اگر ڈسکس کی ہے تو ہر ایک نے مختلف انداز سے کی ہے اس کو مختلف کریکٹریسٹک دیئے ہیں اس کو مختلف پرسپیکٹیو میں ڈالا ہے تو اوزیمنٹیس ہے اور ٹو ویسٹ ونڈ ہے ٹو اسکائی لارک ہے میوزک ہے دی کلاوڈ ہے اس کے علاوہ جو لانگ اور ویگنری پویمز بھی لکھی جن میں دی ریولٹ آف اسلام ہے ہلاز ہے لاسٹ ورک تھا جو ان کا جو نامکمل رہا تھا دی ٹرائیمف آف لائف تھا ان کا پویٹک ورک اس کے علاوہ ہمارے پاس جان کیٹس ہیں جان کیٹس بڑے مقبول پویٹ ہیں بڑے رومنٹک پویٹس میں سے بڑے مشہور ہیں اور یہ بھی چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایٹین فورٹی سیون میں ایک بوم لکھی تھی ٹو فینی یعنی فینی جو ان کی بیلاوڈ بھی تھی لیٹرز بھی ہمیں ملتے ہیں جو انہوں نے لکھے تھے جان کیٹس نے انہیں ٹی بھی تھا ان کی جلدی عمر میں جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی بہت خوبصورت ان کی ایک پوام ہے آرڈ آن گریشن ارن یہ مطلب چپڑی جانی چاہیے بہت خوبصورت پوام ہے آرڈ آن میلن کے لیے ہے انہوں نے بھی آرڈز لکھی لا بیلے ڈیم سنز مرسی لکھی برائیٹ سٹار ان کی ایک پوام ہے بڑی خوبصورت پوام ہے جس میں جو آپ کو امیجینیشن اپنی پوری فلائٹ پر نظر آئیں گی آرڈ ٹو نائٹنگیل ہے آرڈ ٹو آٹم ہے دو بڑے مشہور جملے ہیں ان کے ایک جملہ ہے truth is beauty اور beauty is truth یہ جو جملہ ہے یہ ان کی پوام ہے آرڈ آن گریشن ارن یہ اس کا جملہ ہے اور یہ عام طور پر اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے truth is beauty and beauty is truth اور اس beauty سے مراد apparent physical beauty نہیں ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں truth is beauty اور beauty is truth تو اس سے مراد کسی بھی چیز کی اصل اور essence ہے اور اس پر مزید بات ہم جب اس پوام پر کوئی لیکچر کریں گے تو اس میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایک ان کی پوام ہے اس کی بڑی مشہور لائن ہے آسوینڈی نیوین ان کی پوام ہے اس کی پہلی لائن بہت اہم ہے a thing of beauty is joy forever اور اس بیوٹی سے مراد بھی صرف physical beauty نہیں ہے a thing of beauty is joy forever یہ بھی ان کی اس پوام سے لیا گیا ہے انڈی نیوین سے جو کہ رائمنگ کپلٹس میں لکھی گئی ہے اور آئی ایم بک پینٹا میٹر میں یہ دی گئی ہے تو یہ اہم ورکس تھے جان کیٹس کے